موسیقی اسلام علیکم پیشون گارڈن میں خوش آمدید آج میں آپ کو ایک ایسا درخت دکھاؤں گا جس کو ہر شخص بہت ہی پسند کرتا ہے اس کے فلاور اتنے اچھی ہیں کہ جب انسان اس کو دیکھتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے جی ہاں کاسی ہے نڈوسا کی بات کر رہا ہوں اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا اس کا سیڈ آپ کو دکھاؤں گا اس کی پروپوگیشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے اس کو گرو کر سکتے ہیں تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے لیوز اس کے فلاورز اس کا سٹم تو آئیے آج جی تو یہ دیکھئے یہ درخت تھوڑا سا بڑا ہے میں اسے کافی بڑا ہے یعنی کہ تو لیوز آپ کو دکھا رہا ہوں تھوڑا سا زوم کر کے اس کے لیوز کم ہے اور فلاورنگ جو اس کے لیوز زیادہ ہوئی پڑی ہے اور ایک جو اس کی شاک ہے پوری شاک کے لیوز فلاور آ رہے ہیں آگے مزید اس کے لیوز فلاورنگ ہو رہی ہے میں ہاں کو درہ دور سے دکھا رہا ہوں کیونکہ درخت کافی بڑا ہے دیکھیں اوپر کافی زیادہ فلاورنگ ہو ابھی جو سب سے ہائٹ ہے وہ سب سے اوپر جو ہے وہ ابھی فلاورنگ ہو رہی ہے آنا شروع ہو چکی ہے کافی زیادہ میچے تھوڑا سا جلدی آ چکی ہے تو اس کے اوپر ایک پھلی لگتی ہے جس کے اندر اس کا سیڈ نکلتا ہے جس طرح کی کاسیا فسٹلا کی سیڈ کی پھلی ہوتی ہے یہ اسی طرح کی ہوتی ہے لیکن وہ اس سے تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے تو اس کے اندر سے سیڈ نکلتا ہے سیڈ بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے اتنا مختلف نہیں ہوتا جتنا سیڈ اس کا ہوتا ہے کاسیا فسٹلا کا اس کا سیڈ بھی ہوتنا ہی ہوتا ہے لیکن اس کی جو پھلی ہے وہ تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی پھلی جو ہے کس طریقے کی ہوتی ہے اور جو ہےنا اس کا سیڈ کیسا ہوتا ہے اس سیڈ میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں اور جو پھلی ہے سیڈ یہ ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے جی کاسیا نڈوسا کی پھلی جس کے اندر اس کا سیڈ ہے ابھی ہم آپ کو توڑ کے دکھائیں کہ اس کا سیڈ کس طرح کا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں نا پھلی تقریباً ساری کاسیا فسٹولا سے ملتے جلتی ہے لیکن یہ تھوڑی سی چھوٹی ہے اس سے وہ کافی بڑی ہوتی ہے اور یہ چھوٹی ہوتی ہے تو ہم اب جو نا آپ کو اس کو توڑ کے اس کے اندر سے سیڈ نکال کے دکھائیں گے آئیے اور یہ دیکھیں ہم جو نا اس کو توڑ رہے ہیں اس کے اندر سے سیڈ نکلے گا وہ آپ دکھائیں گے آپ کو یہ دیکھیں یہ سیڈ اس کا نکل چکا ہے یہ کاسیا فسٹولا سے تھوڑا سا چھوٹا ہے سیڈ ہے لیکن تقریباً اس سے ملتا جلتا ہے کلر بھی اسی طرح کا ہے اور شیپ بھی جو تقریباً اسی طرح کی ہوتی ہے اس کی بھی اس کی فیملی نا اس لیے یہ سیڈ نکلا ہے اس میں سے اور اس کی خاص بات آپ کو جو نا اس کو کم اس کم چوبیس گھنٹے پانی کے اندر رکھنا پڑے گا تاکہ یہ نرم ہو جائے اور چوبیس گھنٹے پانی کے اندر رکھنے کے بعد جو نا آپ نے اس کو لگانا ہے کسی پرسکٹ کی تھیلی میں لگا دیں یا گملے کے اندر لگا دیں ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ جو نا افتے ڈیڑھ افتے یا بائیس دن کے اندر اندر جو نا وہ یہ گروہ ہونا آہستہ آہستہ شروع ہو جائے گا تو میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ